اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحیط ہی وجب الاحترام دوستو ساتھی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ سورة بقرہ کو پڑھ رہے ہیں ترجمہ کے ساتھ تو کل ہم نے 153 و 154 نمبر آیت کو پڑھا آج انشاءاللہ ہم بھی 155 و 156 نمبر آیت کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولنبلو لکم بشیم من الخوف والجوع والجوع ونقس من الاموال والعنفس والسمرات وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَسَابَةٌ مُصِيبَةٌ عَسَابَةٌ مُصِيبَةٌ قَالُوا وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ انشاءاللہ ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْنَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَزْرُورَ عَزْمَائِهَا تُمْهِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَزْرُورَ عَزْمَائِهَا تُمْهِ بَشَيْنَ کسی چیассے مِنَالْخَوْف خوف سے وَالجُوئِ اور بھوک سے وَنَقْسِمْ اور نَقْصان تَهِ مِنَالْأَمْوَالِ مَالْكِ وَنَقْسِمَنَالَمْوَالِ وَنَقْسِمْ مِنَالْأَمْوَالِ اور مَالْكِ نَقْصان سے والانفسی اور جان سے والسمرات اور پھل سے و بشیر اور خوشخبری ہے سابرین و شیری السابرین صبر کرنے والے کے لیے اور خوشخبری ہے صبر کرنے والے کے لیے یعنی کیا بتا ہے کہ وہ ضرور اضمائے گا تمہیں کسی بھی چیز سے خوف سے بھوک سے مال کے نقصان سے اور چاند سے اور پھلوں سے خوشخبری ہے صبر کرنے والے کے لیے اللَّذِينَ وہ لوگ اِذَا عَسَابَتُهُمْ اللَّذِينَ وہ لوگ یا جو لوگ جب اِذَا عَسَابَتُهُمْ پہنچتی ہے انہیں مصیبت کوئی مصیبت قَالُو تو وہ کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ ہم اللہ کے لئے ہیں وَإِنَّ اور ہم الیہِ اسی کے طرف راجعون لوٹنے والے ہیں اور ہم اسی کے طرف لوٹنے والے ہیں آمان تب اللہ صدق اللہ علیم